السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ایٹفان احمد آپ سب کو خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم شولڈر کی پینڈلوم یا پیسیو رینج آم موشن اکسرائز کو ڈسکس کریں گے اگر آپ کوئی فریکچر ہو گیا ہے اور فریکچر کے بعد کوئی سرزری ہوتی ہے اور چار سے چھے ہفتوں کے بعد جب آپ کسی آرثوپیڈک سرزن کے پاس ری ویزر کرتے ہیں تو آپ کا سرزن آپ سے کہتا ہے کہ اب آپ پینڈلوم اکسرائز کریں یا پیسیو رینج آم موشن اکسرائز کریں یا آپ کے شولڈر کی روٹیٹر کاف کی کوئی سرزری ہو جاتی ہے اور دو سے تین ہفتوں کے بعد یا چار سے چھے ہفتوں کے بعد اب آپ کا سرزن کہتا ہے کہ اب آپ پیسیو رینج آم موشن اکسرائز شروع کر دیں یا پینڈلوم اکسرائز کرنا شروع کر دیں یا آپ گر گئے ہیں آپ کو چوٹ لگ گئی ہے اور اب آپ کا سرزن کے پاس گئے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ شولڈر کی پیسیو رینج ام موشن اکسائز کریں یا پینڈلو مکسائز کریں اس ویڈیو کی مدد سے آپ کو پینڈلو مکسائز سیکھنے میں مدد ملے گی اور آپ کو یہ سمجھ جائے گی کہ ہم کس طرح سے پیسیو رینج ام موشن اکسائز کر سکتے ہیں یہ دن پر اکھی جب پیشن ہمارے پاس آتا ہے تو یویلی اس نے سلنگ لگائی ہوتی ہے یا اس نے فریکچر کے بعد ہے یا اس نے ابڈکشن پلو رکھا ہوتا ہے اور ہمارا سرزین ہمیں کہتا ہے کہ آپ اس کو پینڈلو مکسائز شروع کروا دیں اور پیسیو رینج ام موشن شروع کروا دیں تو سب سے پہلے تو یہ دن پر اکھیے کہ اگر آپ کا کوئی شولڈر کا فریکچر بھی ہو گیا ہے یا کوئی سرزری ہو گیا ہے تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ پہلے دن سے ہی یعنی کہ جس دن سرزری ہوئی ہے یا فریکچر ہوئی ہے آپ نے اپنی جو رسٹ کی مومنٹ ہے ان کو سٹیف نہیں ہونے دینا کیونکہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ جو فیس کرنا پڑتا ہے جب ہمارے پاس پیشنٹ چاہت سے چھ افتوں کے بعد آتا ہے تو اس نے اپنی رسٹ بھی سٹیف کی ہوتی ہے اپنی ایلبو بھی سٹیف کی ہوتی ہے اور اس کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے اب یہ دن پر اکھیے کہ اب آپ کی سرزری ہوئی ہے تو اگلے دن سے آپ نے اپنی رسٹ کی اور ایلبو کی رینجا موشن کیسے کرنی ہے سب سے پہلے رسٹ کو آپ نے up and down move کریں رسٹ کو آپ move کرتے جائیں سمپل آپ کی یعنی کہ سلنگ لگی ہوئی ہے آپ نے رسٹ کو upward, downward, side to side move کریں مٹھی بند کریں اور کھولیں اور make sure کریں کہ آپ کے رسٹ کی جو پوری مومنٹ ہے وہ ہو رہی ہے اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ فیسٹر اپنیس کی مدد سے یا آپ اپنی فیملی ممبر کی مدد سے سلنگ کو لگے ہوئی وہ اپنے کرنے کی کوشش کرنا کوشش کرنا ہے کہ دس سے پندہ ریپیٹیشن دن میں تین سے چار دفعہ آپ کی ایلبو پوری کھول جائے اگر فرز پر آپ کا سلنگ آپ کو اجازہ دیتا ہے کپسلنگ کو اتار کے تھوڑی دیر کے لیے ایلبو کی رینجا موشن کیسے شروع کر دیں تو لازمی کریں اس کے بعد دوسری بڑا مسئلہ آتا ہے کہ سلنگی شولڈر کی ہوئی ہوتی ہے لیکن ہمارا فور آم جو ہے وہ سٹیف ہوتا ہے وہ بازو ہی نہیں سیدھا ہو رہا تھا تو ہم اپنے پیشن سے کہتے ہیں کہ آپ اگلے دن سے ہی ایلبو جو ہمارا فور آم ہے اس کو اپورڈ اینڈ ڈان ورڈ یہ ساں مومنٹ کرتے رہیں بندہ سے ڈیس ریپیٹیشن کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی ایلبو سٹیف نہیں ہوگی آپ کی رسٹ سٹیف نہیں ہوگی جن لوگی شولڈر کی سرزری ہوتی ہے یا روٹیٹر کا فرپیر ہوتا ہے یا فریکچر ہوتا ہے ہمیں اپنے پیشن کو انکرز کرتا ہوں کہ کوشش کر کے اپنا پاسٹر صحیح رکھیں پرولم یہ آتا ہے کہ جب ان کو سلنگ لگی ہوتی ہے پین کی وجہ سے اپنا وہ پاسٹر تیڑا کر لیتے ہیں جس سے ان کے شولڈر میں نیک میں پین رہنا شروع جاتی ہے تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ جیسے سلنگ ہے وہ نیوٹر پزشن میں ہو اپنا پاسٹر صحیح رکھیں اور میک شور کریں کہ کم از کم آپ کی نیک کی جو رینج اور موشن اکسرسائزز ہیں وہ آپ مینٹین کرتے رہیں تاکہ آپ کی نیک مسل جو ہیں وہ سٹیف نہ ہو جائیں تو اس جو ٹپ کی مدد سے آپ کی نیک اور اپر بیک کی جو پین ہے وہ شروع سے ہم مینج کر سکتے ہیں یہ جنہیں بکھی ہے کہ جب ہمارے پاس پیشنٹ چارتے چھے ہفتوں کے بعد یا دو سے تین ہفتوں کے بعد آتا ہے اور آپ کا سرجن نے کہا ہوتا ہے کہ آپ پینلوم اکسرسائزز کریں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کافی عرصہ اپنے ایم موبائل کیا ہوتا ہے تو آپ کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ شولڈر کو پیسیو رینج اور موشن کر سکیں یا پینلوم اکسرسز کر سکیں تو نارملی میں اپنے پیشنٹ پین کرتا ہوں کہ آپ نے فورٹ کے سلنگ اتارتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ میں رکھیں اور سمپلی اپنا بازو اس طرح سے لوز چھوڑ دیں لوز چھوڑ دیں اور بس اس پوزیشن میں جائیں اور کم از کم پانچ سے دس سیکنڈ کا ہولڈ کریں کیونکہ شروع میں بہت درد ہو رہی ہوتی ہے پیشنٹ کے لئے اس پین کو ٹولیٹ کرنا مشکل ہو رہتا ہے پھر ہم کہتے ہیں بلکل آپ سیدھا اوپر آجیں اور پھر اپنی کونی کو اس طرح سے کر لیں پھر میں آپ نے پیشنٹ کہتا ہوں کہ آپ دوبارہ سے تھوڑے در کھڑے ہوں دوسرا ہاتھ کاؤچ پر رکھیں اور آہستہ 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 بازو چھوڑ دیں اور بلکل اس طرح سے جا کے ہینگ کر دیں اور کم از کم بھی پانچ سے دس سیکنڈ کے لئے اس پوزیشن کو منٹر رکھیں اور پھر واپس آ جائیں یہ دن میں رکھیں کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ہم نے پینلوں مقصہ کرنی ہوتی ہے تو دوسرا ہاتھ کسی کاؤچ پر کسی چیر پر رکھنا بہت ضروری ہے اگر ہم اس پر ہاتھ نہیں رکھیں گے تو کئی دفعہ ہماری جو بیک ہے وہ ہرٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اب آپ نے دو چار دفعہ اس طرح سے اپنا جو بازو تھا وہ لٹکا لیا اب آپ کو تھوڑا سا بلڈ فلو بھی بہتر ہو گیا اور اب آپ رام سے پینلوں مقصہ کرنے کے لئے ریڈی ہو جائیں گے تو سب سے پہلی ایکسس ہے ہم آپ نے پینلوں مقصہ کرنے کے لئے آپ نے بازو لٹکا دیا بلکل سمپل آپ نے ہینگ کر دیا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بازو جب لٹکا ہوتا ہے تو یہ رفلی نائنٹی دیری کی جو رینجہ اموشن ہے وہ اچیو ہو جاتی ہے تو اس میں جو نمبر وان ایکسس ہے ہم اپنے پیشنل کہتے ہیں کہ آپ کوشش کرنا ہے پینلوں مقصہ کا رول یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے باڈی سے بیسیکلی ایک دفعہ بازو کو ہلا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ مومنٹ رہتی ہے تو انیشو سٹیجر کے لئے بہت آہستہ آہستہ آپ کریں کیونکہ پین کافی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ میں نیک کو بینڈ کر رہا ہوں اپنی بیک کو اور اس کے ہلکا سا پوش لے رہا ہوں تو آپ کوشش کرنے کے اس طرح سے سٹارٹ لیں آہستہ آہستہ جتنی آپ پین ٹولیڈ کر سکتے ہیں اسی حساب سے اس کو حلاتے جائیں بلکل فارورٹ انگوٹھا سامنی طرف ہوگا آپ آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں شروع میں ہوتا کیا ہے کہ بلکل اتنی بھی آپ کی پینڈلوم ہو جاتے ہیں وہ بھی اچھی ہے لیٹ سے اگر پہلے دو چار دن سمپل اتنا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جائے گا تو میک شور کریں کہ جب تک آپ کا سرزنگ کہتے ہیں ایک سے دو افتوں کے لیے پینڈلوم اکسائز کریں تو یہ آپ کی مومنٹ کم ہو بیش آہستہ آہستہ اس لیول تک آجے کہ آپ کا جو بازو ہے وہ رفلی وان ٹین وان ٹونٹی دی تک چلا جائیں یہ تو نمبر وان اکسائز بلکل سامنی طرف اپنے بازو کو لے کے جانا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کام حکم دس سے بیس ریپیٹیشن اس طرح کر کے پھر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کی درد نہ پڑے نمبر ٹو اکسائز کے اندر پینڈلوم کے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے سائیڈ ٹو سائیڈ اپنے بازو کو حلانا ہے اس طرح سائیڈ ٹو سائیڈ فرنٹ پہ آپ کا بازو آئے گا اور آپ اس حالاتے جائیں گے اور کوشش کریں گے اپنی باڈی کی مومنٹ کے ساتھ پینڈلوم اکسائز کریں ٹین بائی ٹو ریپیٹیشن کے ساتھ کریں اور پھر آرام سے اس طرح کھڑے ہو جائیں تھوڑے دیکھ لیے کھڑے رہیں تاکہ آپ کی بیک ہرڈ نہ ہو تھرٹی سیکنڈ وان منٹ کا بریک لے لیں نمبر ٹری آپ نے کوشش کرنا ہوتا ہے کہ بلکل فارورد سرکل بنانے ہوتے ہیں انیشلی ہمیشہ چھوٹی سرکل بنیں گے ایسے بلکل ایسے لگا کہ جیسے چھوٹا سرکل پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جائے گا جونجو آپ کرتے جائیں گے ایک دن دو دن چار دن ہفتہ دس دن کے بعد آپ کیسے لگا کہ میں پورا سرکل اس سرکل گمار رہا ہوں یا گمار رہی ہوں لیکن مجھے درد ہب نہیں ہو رہی تو ایٹی میٹلی بڑا جتنا بڑا سرکل بنا سکتے ہیں وہ بنائیں گے تو شروع میں چھوٹا پھر آہستہ سا بڑا اس کو بھی 10 ریپیٹیشن کیا پھر اگین رام سے اپنا دوسرا ہاتھ کوہنی کے نیچے رکھیں اور پھر صدھے کھڑے ہو جائیں 10x2 ریپیٹیشن کے ساتھ یہ کریں پھر باہر تر سرکل بنائیں سیمپل باہر تر سرکل بنائیں شروع میں اگین وہی چیز چھوٹا چھوٹا سرکل بنے گا پھر آہستہ سا یہ بڑا ہوتا جائے گا تو اس طریقے سے آپ کو پینلومکسائز کرنا ہوتی ہے پینلومکسائز کے جو مین ابجیکٹیو ہوتا ہے یہ دن میکرز کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ آپ کی شولڈر جو سٹیف نہ ہو جائے شولڈر کی رینجہ موشن یعنی کہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر ہمارا شولڈر سٹیف ہو جائے گا تو اس سے ہماری مومنٹ لیمٹڑ ہو جائیں گی کال کو شولڈر سٹیف ہونے کے بعد ہم آپ کی فونکشنل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے تو اس لیے جتنی جلدی ممکن ہوتا ہے سرجنگ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ہنسولہ تک تھوڑا سا ٹیشو ہیل ہو گئے ہیں اور آپ اتنا ٹولیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو شولڈر کی رینجہ موشن ایکسائز سب سے پہلی جو ایکسائز دی جاتی ہے وہ پینلوم ایکسائز ہوتا ہے یہ دن میکھی جب آپ کا آرثوپیڈک سرجنگ کہتا ہے کہ پیسیو رینجہ موشن ایکسائز کریں پیسیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہنڈر پرسنٹ جو سپورٹ ہے ہیلپ ہے دوسرا بندہ دے گا یا آپ کا دوسرا باڈی پارٹ جو ہے وہ یوز ہوگا تو سب سے پہلی جو ایکسائز نارمل ہم آپ نے پیشوں دیتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم شولڈر کی فلیکشن کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شولڈر کی سلنگ اتری ہوتی ہے ہم اب اس دوسرے ہاتھ کی مدد سے آپ کے جو ہے رس کو پکڑ دیتے ہیں ایک ہاتھ سے آپ کی کوہنی کو پکڑ دیتے ہیں اور بڑے آرام سے آہستہ آہستہ آپ کی شولڈر کی فلیکشن کو یعنی شولڈر کی فارور مومنٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس دوران آپ کی پین کم سے کم ہو آہستہ آہستہ ہم ہنڈر پرسنٹ جو سپورٹ ہے اپنے ہاتھ کی مدد سے دیتے ہیں پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ نے بالکل اس کو ڈیڈ آم کر دینا آپ نے اپنے مسئل کو یوز نہیں کرنا اس کے اندر ہم نیشلی اس طرح سے کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ جونجو اس کی مومنٹ بڑھتی جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو یہاں تک لے جاتے ہیں جب فرق دو تین دن کے بعد ہمیں لگتا ہے اور بہتر ہو گیا پھر ہم آہستہ آہستہ پوری سپورٹ پکڑی ہوتی ہے ہنڈر پرسنٹ آم جو ہنا ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے اس کا وہ بالکل اپنے مسئل کو یوز نہیں کر رہا ہوتا ہم اس طریقے سے اس کے بازو کو آئیس سے اوپر لے کے جاتے ہیں نارملی ہماری یہ کوشش ہوتے ہیں کہ دو سے تین ہفتوں کے اندر اندر اس کا جو آم ہے وہ کموں بیش نائنٹی سے لے کے وان ٹونٹی دی تک چلا جائے ٹین بائی ٹو ریپیٹیشن ٹین بائی ٹری ریپیٹیشن کے ساتھ ہی سکسائز کو کرتے ہیں مین ابجیکٹیو ہوتا ہے کہ شولڈر کی جو فلیکشن ہے کو کموں بیش وان ٹین سے وان ٹونٹی دی تک چلی جائے شولڈر کی پیسیو رینجہ موشن کو بڑھانے کے لیے نمبر ٹو ٹکنیک جو میں اپنی پیشنوں دیتا ہوں کہ آپ گوڈ آم سے انگلیوں سے اپنے جو اس ہاتھ کا آپریشن ہوئا ہے جس شولڈر کا پر اس میں ملالی سسے اس میں اچھے طریقے سے گھرپ کر لیں اور یہ میک شور کریں کہ آپ نے اس شولڈر کے مسئل کو یوز نہیں کرنا اس شولڈر کے مسئل کی افرڈ نہیں لگنی چاہیے صرف اور صرف دوسرے گوڈ آم سے آپ نے اٹھانا ہے آپ نے اپنے نیشلی آپ نے اس سے اٹھانا ہے ہلکا سا پھر واپس لے جانا ہے پورا زور دوسرے ہاتھ کا لگنا چاہیے اٹھائیے اور واپس لے آئیے آہستہ آہستہ جتنا آپ کو پین فری رینج کے اندر یا کم سے کم پین میں آپ اٹھا سکتے ہیں اٹھاتے جائیں لیکن میک شور کریں کہ جو اپریشن والا بازو ہے وہ یوز نہ ہو اس کے مسئل یوز نہ ہو سارے مسئل جو ہیں آپ کے صحیح والے آم کے جس کا اپریشن نہیں ہوا اس کو یوز کریں تو آہستہ آہستہ آپ اس طرح سے بازو کو اوپر لے جائیں گے جب آپ کو لگے بازو اس طرح رام سے جا رہا ہے تو پھر ایک ان وان کو ہی آپ رام رام سے اوپر لے کے جائیں آہستہ آہستہ جتنا آپ کا بازو صحیح والا آم ہے وہ یوز ہوتا رہے گا پاور اس کی یوز ہوگی اور اس کو سپورٹ کرتے ہوئے آپ پیچھے لے کے جائیں گے کوشش کریں گے کہ یہ جو مومنٹ ہے ٹین بائی ٹو یعنی بیس دفعہ صبح بیس دفعہ دپہر بیس دفعہ شام پہ آہستہ آہستہ آپ کی شولڈر کی جو رینج اموشن ہے وہ اچیف ہو جائے گی یہ دن میں کہ جتنی بھی ہم نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو اقسائز دی ہیں وہ صبح دفعہ شام آپ نے کرنی ہوتی ہیں تاکہ آپ کی شولڈر کی جو موبیلٹی ہے وہ بہتر کی جاسے کہ شولڈر سٹیف نہ ہو امید ہے کہ اس ویڈیو کی مدد سے آپ کو شولڈر کی پیسیو رینج اموشن اکسائز کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کی مدد سے اگر آپ کی شولڈر کی سرزی ہوئی ہے تو جب آپ کا آرثرپیڈک سرزن کرے گا کہ آپ پینلوم اکسائز کریں یا پیسیو رینج اموشن اکسائز کریں تو آسانی سے وہ اکسائز کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک اور شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے بارے میں اگاری ہو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ